تو دیکھیں اسپدال کی طرف سے بیان آیا کہ گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر بابا صدقی کو مرد گھوشت کیا گیا یہ بتایا گیا اسپدال کی طرف سے کہ ایک ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم تھی جس نے تمام کوششیں کی لیکن ان کا خون کافی بہ گیا تھا جو بھی کوشش کی جا سکتی تھی اسپدال کی طرف سے ان کی جان بچانے کے لیے اکی گئی تھی موسیقی 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 لے آئے تھے ان کی فیملی لے آئے تھے اور لانے کے بعد جب انہیں آئیسی نیچے امرجنسی میں ہم لگ لیتے گئے اس وقت ان کا پلس ریکارڈیبل نہیں تھا نہ بی پی ریکارڈیبل تھا اور نہ ای سی جی ہارٹ پلس ریٹس کچھ نہیں تھے ای سی جی نکالے تو وہ فلیک لائن تھا چونکہ ہماری ٹریننگ ایسی رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا آ جا ہے تو اس کو پہلے ریسرس ریٹ کرنا چاہیے تو وہ ہم نے کوشش کی اور وہ انٹینسیو کیر کے ڈاکٹرز تھے کیجولٹی کے ڈاکٹرز تھے یہ لوگ نے بہت پرہتنے کیا اور کوشش کی لیکن ان کا پلس ریٹ واپس نہیں آیا ہم نے انہیں پھر آئیسیو میں شفٹ کیا اور جو بھی دوائیاں دینی تھی بلڈ پریچر اوپر لانے کی خون کو بند کرنے کی یوگرہ وہ سب ہم نے دے دیے لیکن ان کا نیدنس ساڑھے گیا 11.500 کو کچھ ہو گئے صاحب کدھر کدھر وہ بولٹس کدھر کدھر رکھو تھے ان کو دو گولیاں لگی تھی جو ہم کو دکھائے دے رہی تھی اور وہ آر پار گئی تھی اور وہ چھاتی پہ تھی نزدیک سے کی گئی ہوگی اس کا تو پوسٹ مارڈم پہ سب پتا چلے گئے وہ تو ابھی بولنے سکتے نا تو دیکھیں آپ نے لیلاوتی اسپطال کے ڈاکٹرز کا بیان سنا ان کا کہنا ہے کہ ساڑھے نو وجہ کی آس پاس جو پریجن تھے وہ لے کر انہیں آئے امرجنسی میں لیکن اس وقت نہ تو ان کا پلس تھا جو ای سی جی کیا گیا اس میں فلیٹ لائنز سامنے آ رہی تھی حالانکہ اس کے بعد بھی انٹینسیو کیئر میں لے جا کر جو تمام ضروری دوائیاں تھی ریوائب کرنے کے لیے وہ دی گئیں لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا یہ جو بیان ابھی آئے افدیش یہ دو بیان جو دیے گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی ڈاکٹر جو مراتھی میں بات کر رہے تھے وہ ڈاکٹر نتین گوکلے تھے بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں لیلاوتی ہسپٹل سے اسوسیئیٹڈ ہیں انہوں نے پوری گھٹنا جب سے ان کو لائیا گیا لیلاوتی اسپطال تب سے کیا ہوا انہوں نے دیا اور دوسرے جو ان کے بعد بات کر رہے تھے وہ ڈاکٹر جلل پارکر تھے ڈاکٹر جلل پارکر پارمنلوجسٹ ہیں یہ بھی لیلاوتی ہسپٹل سے سالوں سے اسوسیئیٹڈ ہیں ان دونوں بہت سینئر ڈاکٹروں نے آ کر اب آپچارک پشتی کری اس بات کی ندھن ہو گیا ہے بابا صدقی کا تو گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر اسپطال کی طرف سے آپچارک بیان دیا گیا ہے کہ گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر ان کا ندھن ہوا حالانکہ جب سالے نو بجے کے آس پاس بابا صدقی کو پریجن اسپطال لے کر پہنچے تھے اسی وقت ان کا پلس نہیں تھا جو ہرٹ تھا وہ ہرٹ بیٹ نہیں تھی جو ایسی جی تھی اس میں فلیٹ لائنس آ رہی تھی لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کے ایک بڑی ٹیم تھی جو لگاتار وہ ضروری دوائیاں دے رہی تھی جس کے ذریعے بی پی کو اوپر لائے جا سکے تھوڑی سی جو سریر میں حل چل ہے وہ ہو تاکہ آگے کا علاج ہو سکے لیکن گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر جو تمام کوششیں ڈاکٹرز کی تھی وہ تھم گئیں اور اسپطال کی طرف سے یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ بابا صدقی کا ندھن ہو چکا ہے تو اب چارک روپ سے اسپطال کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر بابا صدقی کا ندھن ہوا لگ بک سارے نو بجے امرجنسی میں پرجن لے کر آئے تھے اور ایک جو مہدپون بات بتائی گئی ہے کہ دو گولیاں ان کے سینے پر لگی تھی جو دونوں آر پار ہو گئی تھی حالانکہ انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ گولی قریب سے ماری گئی دور سے ماری گئی یہ تمام باتیں پوسٹ موٹم میں صاف ہوں گی لیکن دو گولی ان کے سینے میں لگی تھی جو آر پار ہو گئی تھی تو بڑی خبر یہ ہے کہ اب لیلہ وطی اسپتال کی طرف سے آپچارک روپ سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ گیارہ بچ کر ستائیس منٹ پر بابا صدقی کا ندھن ہوا لگ بک دو گھنٹے تک اسپتال کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی بڑی ٹیم نے یہ تمام کوششیں کی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی رسپونس باڈی کرے بابا صدقی کے اور اس کے بعد علاج کو آگے بڑھائے جا سکے اسے سکارات مقتہ میں تبدیل کیا جا سکے لیکن پلس ریٹ تھا نہیں ایسی جی کی لائنس فلیٹ تھی اور وہ تمام دو گھنٹی کی جو کوشش تھی اس کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہیں آئے جس کے بعد لیلہ وطی اسپتال کی ڈاکٹرز تھے انہوں نے بابا صدقی کو مرط گوشت کر دیا اور ان سب کے بیچ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے لیلہ وطی اسپتال کے باہر بڑی سنکھیا میں جو جمعورہ ہے ان کے سمرتکوں کا وہ لگا ہوا ہے وہیں جو دو شوٹر ہیں وہ پکڑے گئے ہیں یہ جو ہرے گھیرے میں شوٹر دکھ رہا ہے اس کا نام شیوہ بتایا جا رہا ہے ایک شوٹر کی ابھی بھی تلاس جاری ہے اور مکہ منتری ایک ناچیندے نے خود آ کر بیان دیا ہے کہ جلد سے جلد اسے ہم پکڑیں گے اور انہیں کڑی سزا دلوائی جائے گی تو لگاتار ہم اس خبر پر بنے ہوئے ہیں اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بابا صدقی کی ہتیا کی گئی ہے اپنے آفیس سے وہ نکل رہے تھے لگ بھگ سوا نو بجے کے آس پاس کا سمیہ تھا اور اسی وقت ان پر پانچ فائر کیے گئے کس نے بھیجے ہیں کس نے کیا ہے اب یہ انکواری میں آئے گا میں سمجھنا ہوں بابا صدقی کیا ان کا کنکی کوئی کسی دشمنی نہیں تھی اور یہ بہت لولی بہت فرنڈلی آدمی تھے میں 35 سالوں سے میرا تعلقات بابا صدقی سے اب اس میں کیا چیز ہے کیسے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ڈر ہی لگتا ہے کسی کو ڈر ہی نہیں ہے ابھی ایک ہمارے ساتھی کا مڈر ہوا تھا اندھیری میں مڈر کرنے والے کا سی سی ٹوی پکڑا گیا جیل گیا اور ایک سار پہ آگے پھر اسی ریم گھوم رہا ہے وہ آدمی اس طرح اگر اس طرح سے کانون میں کام ہوگا پرسکیوشن کے اس طرح سے انکواری ہوگے کام ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ تو ممبئی کبہ ہو جائے گی نیسی پی کے نیتاوں کے ساتھ دوسری گھٹا بھی بھائی کلا میں بھی ہم نے دیکھا کہ نیسی پی کے نیتا کو ان کی بھی حتی کر دیگی نہیں دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اتفاق ہوگا ہے نیسی پی کے نیتا لیکن بابا صدقی صاحب کا پرولٹیکل کوئی رہیول ہے میں ابھی تک ہی سمجھتا ہوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے نہ کوئی بیجنس کی لڑائی ہے اب اس کی انکواری ہوگا تو سچائی سمجھے گی لاریس بشنوی کا اینگل آرہا ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کوئی تکھنے ہے ایسا لگ رہا ہے اب نہیں معلوم ان کی جو ہے سلمان خان سے ان کی دوستی جو رمضان کی اشتار پارٹی ہوتی تھی وائرل ہوتا تھا اب نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا سچائی ہے اب انکواری میں آئے گا سامنے ابھی جشان صاحب کی بات چیز نہیں بات کرنے کے بھلو سب بھاگ دور کر رہے ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں سارے پیپرز بن رہے ہیں اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن ابھی سب ہی نیتاؤں کی طرف سے بچائے گئے کہ وہ ہمارے صاحب نہیں رہے ہم نہیں رہے تو ہم کیا رہے ہیں ان کا انتقال تو ہی چکا ہے باپس سیتھک is now more لیکن جو انہیں لائے گیا کہ اسی طرف راستے میں بولتے ہیں ان کی دیت ہو چکی تھی ایسا بولتے ہیں یہ گھٹنا یہاں ہوئی نا سامنے لڑکے کھڑے تھے وہاں پر ان کے سامنے گھٹنا ہوئی ہے دیکھیں آدمی ایلٹ کیسے رہے گا اگر اس کو معلوم ہے کہ مجھے فلان آدمی مارنے والا یہ آدمی تو آدمی اس کی شکل دے کے پیشان سکتا ہے جب معلوم نہیں نہیں کون مارنے آنے والا ہے کوئی بھی چلتے پھلتے کوئی آدمی سامنے آگیا اس کے آدمی ریوالا گولی مار دیا تو سیکورڈی کیا کر سکتی ہے اور آدمی سرنڈر ہو کے پکڑا گیا تو آپ ابو آزمی کو سن رہے تو ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پوری گھٹنا ہوئی ہے قانون ویوستہ پر سوال کھڑے کرتی ہے اور یہی سوال لگاتار سیاسی گلیارے سٹھ رہے ہیں ان سب کی بیچ دیکھیں ہم آپ کو لگاتار تصویر دکھا رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی